اسلام علیکم کیا علیکم لوگ کے خیریہ سینے ٹھیک ٹھاک ہے ویلکم ٹو دو شوک ایک ڈش بڑی مشہور ہے ایڈونہ آپ نے نام سنا یا نہیں سنا ڈینیمائٹ شرمز اور یہ ایک بڑی مشہور فاس فیڈ فوڈ چائنیز فرنچائز کا یہ ریسیپی ہے مجھے اتفاق ہوا تھا دوبائی میں کھانے کا ابھی یہاں پر مرخان میں لہور میز بیس کی ایک برانچ کھلی ہے بہت ہی شدید مزی کی ریسیپی اور اس کی جو ایک جو مشہور سب سے بڑا ان کی جو ڈش جو مجھے بہت پسند ہے ویسی بھی انٹرنیشنلی بہت مشہور ہے ڈینیمائٹ شرمز وہ جنگو سے بنتی ہے آج اس کو چکن کے ساتھ بنائیں گے لیکن اس کی سب سے اہم چیز اس ساری ڈش میں ہے وہ اس کا بینگ بینگ ساوس ہے بی اے این جی بینگ بینگ ساوس کہلاتا ہے اور یہ ساوس کی ریسیپی کہاں سے آئی میں نے نیٹ پر سرچ کی دی بہت ساری دفعہ کے اور جگہوں پہ بھی مجھے کی سمجھ میں نہیں آرہتا وہ ٹیسٹ نہیں آرہتا مجھے اور پھر اتفاق یہ ہوا کہ ایک کمپنی کے لیے میں نے کام کیا ایک سی فوڈ کمپنی تھی اور ان کے لیے ایک ایڈ بنا رہے تھے تو ان کے جو اونر تھے انہوں نے ایڈش بنائی وہ میں نے کھائی میں نے کب بھائی تو وہی ہے پھر میں سوچتا رہا کہ ان سے کیسے پر ریسیپی مانگوں پھر ایوینچولی میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا پھر میں نے کو فون کیا اور میں نے کہا ان کو بھی حیرت دیئے کہ آپ کو اتنا کام آتا ہے آپ کو یہ ریسیپی میں نے کہا علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرے یہی سے میں آپ کو یہ واقعہ سارا بتا دو میں آپ کو یہ بہتا ہے میں نے ساری بنائی ہے مجھے پتا ہے سب کچھ میں آپ کو اس سے بتا رہا ہوں کہ جو کوئی بھی چیز اگر آپ کو سیکھنے کا ریلی شوق ہو تو اب یہ اپنا مقام نہ دیکھیں کہ آپ کو اتنا سارا کچھ کام آتا ہے آپ کی ایسے بندے سے جو جس کا کام ہی نہیں ہے اس سے آپ پوچھیں علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کریں اور اس کی کوئی پروانیاں کریں کہ آپ وہ بندہ کیا سوچ رہے کوئی دوسرا کیا سوچ آپ کو پاس علم آ گیا سب سے امپورٹن چیز تو یہ ہے چاہے آپ نے مانگ کے لیا ہاتھ جوڑ کے مانگا میرے پاس وہ علم آ گیا میں نے آپ کو ٹرانسفر کر دیا تو میں نے تھوڑی سی اتنی سی ایفرٹ سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا وہ جب ڈش بنائیں گے تو وہ کہیں گے کیار واقعی اس کا زائقہ بہتری پھر میں نے اس سے مانگا انہوں نے ریسیپی دی وہی ریسیپی اپسا شیئر کر رہا ہوں اور سب سے اہم کام باقی کام اس کا ایزی بہت اس کا بینگ بینک سوچ یہ ذہن میں رکھے گا کہ کیسے بن رہا ہے اور آپ کو چیزیں بتاتے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں شامل کرتے جائیں گے سب سے پہلےیں ساعس کے لیے میونیز لیک، میونیز steel کوئنس اپ ڈیو اور یہ ام نے اس میں میونیز شامل کر دیا کیا، این کپ یہ اس کا م clone ساعس ہے یہ چکن کے ساتھ بنایا یا پران کے سال بنایا یا فرش کے ساتھ بنایا جیز ساعس میں رئی ہے اس کا باہت آجائے ہم اس میں سیراچہ ساوس یہ اس کا اہم پارٹ ہے کوئی اور چلی سوس نہیں چلے گا سراشا کوئی برینڈ کا نام نہیں ہے سراشا ایک ٹائپ کا نام سوس کا نام ہے بزار بھرا پڑا ہے آپ کوئی سے دیکھ لیں یہ اس کی جان ہے یعنی اس سوس میں کوئی اور چلی سوسی چلی سوسی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سوس ڈالیں گے تو آپ کو بلکل بھی اس کا مزہ نہیں آیا گا یہ اس میں پانچ کھانے کے چمچ سراشا سوس آگیا اس کے بعد آجاتے ہیں لیسن ایک کھانے کا چمچ چاپ کیا ہوا اس کے بعد اس میں آرہا ہے شہد چھے کھانے کا چمچ یہ تھوڑا کھٹا تھوڑا میٹھا اور تھوڑا تیکھا سوس ہے ذہن میں رکھے گا شہد بھی اس کا مین پارٹ ہے اس کے بعد آجاتے ہیں اس میں سرکہ اچھا سرکہ ہم نے تھوڑا کم استعمال کرنا ہے یا اس کا بہتر طریقہ یہ میں نے اپنے گھر میں وینگر سوس رکھا ہے ایسیڈ رکھا ہے وہ اس سوس کو پتلا نہیں ہونے دے گا اور کھٹاس بھی مناسب لے آئے گا اچھا دوسرا کام یہ کرنا ہے ابھی تو ہم نے آپ کو چیزیں مختار کے حساب سے بتا دی اب اس کا بیس طریقہ یہ ہے اب چک کے اس کو بنائیں گے سوس کو یعنی تھوڑا چکھا اس کی کھٹاس مٹاس اور اس کے تکھاپن بیلنس ہونا چاہیے بس یہ دیکھیں سوس ہمارا بینگ بینگ سوس تیار ہو گیا اس ریسیپی کا مین سوس ہی ہے اور زین میں رکھے گے میں نے آپ کو جس طرح ساری سٹوریزوں سے بتائی کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز حاصل کرنی ہو آپ میں بیتابی ہونی چاہیے جس طرح میں اپنا بتا رہوں کہ جس دن میں نے کھایا میں سوچتا مختار رکھے گیا ان سے کیسے مانگو اور پھر میں نے کہا نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں جائے کال کرے کال کیا ان کو میں نے کہا مجھے یہ ریسیپی چاہیے اور میں نے بہت دفعہ ٹرائے کی دوسری جگہوں سے کہیں بھی مجھے اٹی اس نے ملا اس کو سمپلی دیکھیں اس کا کلر آسا آئے گا اور اورنج کلر کا اور اگین اس میں ایک کپ میونیس آدھا کپ سوری پانچ کھانے کے چھے کھانے کے جمچ اس میں شہد ہے پانچ کھانے کے جمچ اس میں اس طرح چاہ یہ نہیں چلی سوس ہے اور پان کیا کچھے کھانے کے جمچ اس میں تھوڑا سا شامل کر لی جگا دیکھ لی جیگا بچ زہن میں رکھے گا کہ سوس بہت پتلا نہ ہو جائے یہ اس کی تکنس رہنی چاہیے اور اس کو ہمیں سوس کو فریج میں رکھ رہا ہوں کی توڑا سا اور گارا ہو جائے گا تھوڑی دیر کیلئے اس کو ہم سائے پہ کرتے ہیں اور اب ہم آ جاتے ہیں اس کی چکن کی طرف اور یہ میں نے چکن لے لیا اس میں شامل کر رہے ہیں میدا ایک سے دیڑھ کپ ڈیبینڈ کرتا ہے چکن کی قوانٹیٹی بھی جائدہ کلو چکن ہے تو اس میں ایک کب بھی شامل کر سکتے ہیں ڈیڑھ کب بھی ساتھ میں اس میں بیکنگ سوڈا بلکل تھوڑا سا ایک چایا کا چمچ یہ ہلکی آسا اور ساتھ میں شامل کر دی ہیں اس میں ہم نے کالی مرچ ایک چایا کے چمچ اور آگیا تھوڑا سا نمک اور بس اس کے بعد اس کو مکس کرتے ہیں پانی شامل کریں گے یہ ہم نے آئل رکھا ہوا ہے ڈی فرائے کریں گے اس کو اور اس کے بعد پھر یہ سوس میں اس کو مکس کر لیں گے سمپلز دائت ہے تو تھوڑا سا پانی شامل کیا اس کو مکس کرتے ہیں سوزین میں رکھے گا یہ سوس اس کا مین ہے یہ بینگ بینگ سوس میونیز سرکہ ویڈگر سرچا سوس لیسن اور شاید بس یہ اس کی چیزیں اور یہ ایک اور کام ہونکہ چلیں اور یہاں پہ جو ہم نے چکن فرائے کر رہے ہیں ٹیپکل چینیز ریسیپیز میں بہت دفعہ ہم نے آپ کو بنا کے دکھا ہے عام طور پہ تھوڑا سا بیکنگ پورٹر یا بیکنگ سوڈا تھوڑا سا نمک کالی مرچ میدہ اور پانی اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ مکس کیا پانی کی مقدار ابھی تک میں نے کم رکھی ہوئی ہے پانی تھوڑا تھوڑا استعمال کی جائے گا تاکہ اس کا مکسر جو ہے بہت پتلا نہ ہو جائے پانی اپنے پاس رکھے تھوڑا تھوڑا سا شامل کرتے جائیں گے اور سوس جو میں نے بنایا تھا بینگ بینگ سوس کو تھوڑی در کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تو اگر تھوڑا سا پتلا بھی ہو گیا وہ اپس سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا ہے تھوڑا تھوڑا استعمال کرنے کے بعد اس میں پانی شامل کرتے جائیں گے پانی زیادہ نہ ہو جائے نہیں تو یہ سارا کے سارا بیٹر پتلا ہو جائے گا بس اب سیٹ ہو گیا جو اوائل گرم ہے اس کی جب تک میں ڈی فرائنگ کر رہا ہوں اور ایک چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے اپس آتے ہی سٹارٹ کرنگ کرنے جائے گا دائنامائٹ چکن اچسا چکن بون لیس کیوبز آدھا کلو میدہ ڈیڑ کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ سوڈا ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ تیل تلنے کے لئے آئیس برگ لیٹس ایک ادھا چھوٹا سوس کے لئے میونیز ایک کپ سرکہ چھے کھانے کے چمچے سراشا سوس چھے کھانے کے چمچے لیسن چوبٹ ایک چاہ کا چمچہ شہر چھے کھانے کے چمچے لے جے اپس آگیا ہے بلکہ میں آپ کوئی چھوڑی چیز دکھا دوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک سوس بنایا تھا بینگ بینگ سوس یہ آگیا تو بیسکلی اب ہونا کیا ہے یہاں ہم نے چکن پکایا اس کا یہ اس کا سوس آگیا ہے یہ آئیس برگ بس یہ تینوں کی کمبینیشن ہے یعنی ایک دش میں ہم یہ آئیس برگ کٹیں گے ڈالیں گے اس سوس میں چکن مکس کریں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے باس یہ دائنیمائٹ چکن ہے دائنیمائٹ شرمپ اوریجنل ریسیپی ہے یہ اس کے ساتھ بنتا ہے اب یہ ہمارا چکن پک چکا آئیس برگ پڑا پڑا اس کو کٹیں گے یہ سوس کو میں تھوڑا فریج میں رکھ رہا ہوں یہ جیسی دیکھیں بھی آپ تو اس کو گاڑاپنا آپ کو دیکھ رہا ہے یہ میرے ساپ سے تھوڑا سا پتلا ہو گیا ہے پتلے سے مراد وہ سرکے سے ہوتا ہے اور کوئی شنی ہے تو اس کو بھی فریج میں رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ سیٹ ہو جائے گا پھر نکالیں گے وہاپس اس کو ہم فریج میں رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ کولر ہیں سونیا فرم کراچی اسلام علیکم سونیا حلو نہیں ہے کہ نہیں میرے خواب میں سے چلے کوئی مسئل نہیں اچھا ڈینی مارڈ چیکن کو دوبارہ پتا دوں اس کا جو مین چیز ہے وہ بینگ بینگ سوس جو بھی آپ کو اورنج کر رکھے دکھایا میں اونیز ایک کپ یہ اس کی انگریڈنٹ سراشا سوس اس میں ڈلے گا جو ایک چیلی سوس ہے آپ دوسرا بھی شامل کر سکتے بڑا ہوت سے کہ میں نے ٹرائے بھی کیا ہوا یہ نہیں کہ میں نے نہیں ٹرائے کیا اس کا ذائقہ اسی کے ساتھ ہی آتا ہے کسی اور سوس یہ جو کسی اور کوئی اور چلی سوس ڈالیں گے تو بالکل آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بنی بات نہیں بنی ساتھ میں اس میں ہم نے لیسنس سامل کیا ایک چائے کا چمچ چوب کیا ہوا شہد پانچ کھانے کے چمچ ہے سراشا سوس چھے کھانے کے چمچ ہے اور سرکہ بھی چھے کھانے کے چمچ ہے سرکہ دیکھ لیجئے گا اگر سوس بہت پتلا ہو رہا ہوگا تو پھر آپ کو کوشش کریں کہ سرکہ تھوڑا سا کم کر دیجئے گا اس کا بیسٹ جو علاج ہے وہ ہے وینیگر ایسیڈ اور یہ سرکہ جو کونسنٹریٹیڈ ملتا ہے وہ اس میں آدھا چاہے کا چمچ ایک چاہے کا چمچ ڈالنا ہے بس ایک چاہے کا چمچ سے بہترین ہو جائے گا اس سے سوس پہ پتلا نہیں ہوگا اور ٹیسٹ کے پڑیو سے بہت اچھا بن جائے گا اور ہمارا رہا ساتھ کارر وہی جو بھی ڈروپ ہو گئی تھی سونیا فرم کراچی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک اللہ کا شکریہ بھائی آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے اور میں بہت شوق سے دیکھتے ہوں بہت شکریہ مہربانی بھائی مجھے کل لازمی آپ کی کال ملا دیں کیونکہ کیا کہتے ہیں میں ڈائیوڈیس ہے اور میری عمر ٹھائٹی فائف ہے اور میری جب بیٹی ہوئی تھی جب مجھے ڈائیوڈیس ہوئی تھی سال پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ میری کال کل لازمی ملے جی اچھا جی اچھا میں ابھی آپ کو ڈائیٹر ساب نوٹ کر لیجے نمبر آپ کا اور انشاءاللہ آپ کی کال ملوائیں گے اور مجھے ایک فرمائش آپ سے یہ کرنی ہے کوکونٹ بسکٹ جو ہوتے ہیں جو بیکری میں ملتے ہیں وہ مجھے بنانا سکا دیں جی بہتر 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 ابھی ابھی اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور میں بہت شوق سے کہ میری تین سال کی بیٹی ہے وہ تک ماشاءاللہ شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہے نوازش نوازش آپ لوگ سب لوگ بہت بہت مہربانی تینکیو سو مچ اچھا جی یہ بریڈ یہاں پہ اٹھا لیتے ہیں اور کل آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کل ہم ہم پروگرام کریں ڈیابیٹیز پہ اور انشاءاللہ اس کی ریلیٹڈ ریسیپیز ہمارا کام کل جو پروگرام ہے وہ ریسیپیز تو آپ کو بتائیں گے لیکن ہمارا میرا کام کوشش ہی ہوگی اسی وجہ یہ ہیلتھ کا معاملہ ہے میں تھوڑا درہ اس کے بارے میں پڑھ کے ویسی بھی پہلے شوز کیے کافی ہم ڈسکشن کریں گے ہم بیسیکلی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر تو دو کریں گے لیکن میرے خواہش ہوگی جتنے کالر جو بھی ڈیابیٹیز سے متاثر ہیں ان کو آہ وہ کال کریں ہمارے شو میں اور اس کے اس پر ڈسکشن کریں اس پر باتچیت کریں آہ بہت ساری سیچویشن میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو ہی بتاتے ہیں کہ شگر کا جو مرض ہے یہ فوڈ منیجمنٹ ہے یہ کھانا جو ہے یہ آپ کو آپ کی صحت کو بہتر اور خراب کرے گا اس کی جو تناسب ہے کتنی تناسب میں کسی مقدار میں کونسی چیز کھانی چاہیے کونسی بہتر ہے کونسی نہیں ایک اور سب سے بڑا ایشو اس بیماری کے ساتھ سب سے بڑا یہ کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ اس کے معاملے میں اپنی آراء رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں صحت کے حوالے سے ذہن میں رکھے گا کسی اور کو مشورے دینے سے پہلے کسی مستند شخص سے بات ضرور کر لے ہمارے ہاں کینسر سے لے کے دل کے امراض سے لے کے دپریشن کی گولیوں سے لے کے ہم ایک دوسرے کو فون کر کے بتا رہے ہوتے کہ وہ بند کر دو یا شروع کر دو اور ہمارے گھروں کے ڈبوں میں جو دوائیوں کا ہوتا ہے میرے خال میں نہیں کوئی ایسا گھر ہوگا جس کے گھر میں گولیوں کا ڈبا نہیں ہوگا یہ دنیا میں کئے اور نہیں ہوتا ایسا آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگ تھی کہ وہ نزلہ زکام کی گولی تو رکھتے ہم نے ہر قسم کی بیماری کی گولی رکھی ہوتی ہے اور ہر ایک کو مشورہ دیتے ہیں یہ مشورہ نہ دیں صحت کے حوالے سے بڑا خطرناک ہے اور دوسرا کوئی بھی چیز میں استعمال کر رہے ہیں ذہن میں رکھے گا جو ڈاکٹر ہے وہ الوپیتک ہے اس کا کام آپ کو ڈائٹ بتانا نہیں ہوتا نہ اس کے بارے میں اس نے علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ تو میڈیسن سے آپ کو علاج کرتا ہے ڈائٹیشن الگ ہوتا ہے سو عام طور پر باہر ملکوں میں بھی روایت یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو سرسری طور پر نیٹیشن سائنسی جو ایسے دس سال پہلے سال پندرہ سال پہلی تھی اور یہ سارے کا سارا ڈائیبیٹیز کا جو معاملہ ہے یہ ہے فوڈ مینجمنٹ کا یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کے بلڈ شگر لیول پر اس کا اثر کیسے ہوگا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام تو کوئی مسئلہ نہیں کھا لیا یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو میٹھی کم لگ رہی ہو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پھر کھایا جا سکتے ہیں نہیں جی آئی گلاسیمیک انڈیکس بولتے ہیں جی آئی فوڈز یعنی کونسی چیز آپ کے خون پر آپ کے جو شگر لیول ہے اس پر کیسا اثر انداز ہوگی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے اس کا اور بہت ساری چیزوں تعلق ہے تو کل انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے ساتھ شو کریں گے ڈائیبیٹیز کے حوالے سے مکمل طور پر کوشش کریں گے آپ کی کالز لیں آپ کو ذرا تھوڑا بہت اس کے بارے میں آگاہی دیں یہ ہمارا میرے حساب سے جو ہمارے ہم شو کریں گے میرے حساب سے سب سے نمبر ون ڈیزیز ہے پاکستان کی بلکہ دنیا کی آپ میرے خیال میں ڈائیبیٹیز میں پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہیں شاید میرے خیال میں دوسرا لگ رہا تھا شاید تیسرا تو کنفرم ہے کیونکہ آپ سوچیں کہ ہماری ایک چوتھائی آبادی جو ہے وہ ڈیابیٹک ہے چھے کروڑ تو چھے کروڑ کتنی آبادی ہوتی ہے اور نقصان کیا ہو رہا ہے کہ وہ تو ڈیابیٹک ہے ہی اس کی اگلی جو نسل آ رہی ہے وہ بھی ڈیابیٹیز چونکہ ان کو awareness نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا اتیاد کرنی ہے بچوں کو اور جو گھر والے ہیں ان کو بھی اتنی آ آگئی نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے اپنے شو کے ترور اس دفعہ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا میں بہت سارے لوگ ڈیابیٹکس کو جانتا ہوں جو انسلین پہ ہیں اس کے باوجود نورمل زندگی اسو سے گزار رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سسٹم ایسا بنا لیا ہے جس میں ان کو اب ڈائیٹ کا پتہ لگیا کہ کون سی چیز کتنے تناسوب میں کب کھانی چاہیے ووک کتنی کرنی چاہیے فرس کلاس ہے کسی قسم کا کوئی پرابلم اور نہیں ہو رہا صرف اس کی مینجمنٹ تھوڑی سی آپ کو دیکھنی ہے اچھا جی چکن یہاں پہ تیار ہو گیا ہمارا اب ہمارا ایک اور ریسیپی ہے تھریٹ چکن سب سے آسان میرے خیال میں سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بچوں میں کھیل وہ بھی چار جس فور انگریڈنٹ سے بن رہی ہے اور دیکھنے میں بڑی خوبصورت ذائقے میں بڑی بہتری یہ ہمارے پاس آگئی چکن یہ ہمارے پاس انڈا آگیا اور یہ ہمارے پاس آگئی مانڈا پٹی سو جس فور انگریڈنٹ سے ہیں جس میں انڈا یہ چاٹ مسالہ یہ چکن اور یہ رول پٹی اب چھے رول پٹی لے کے ہم نے کرنا کیا ہے اس کو ہم نے ایسے کر کے اس کی اپنے پتلی پتلی پٹیاں منانی ہیں اس طریقے سے یہ پورے رول کی پٹی لے کے اور اس کو الگ کر لی جائے گا جوڑی ویناو یہ دیکھیں میں اب تھوڑا سا دکھا دوں یہ تقریباً اتنی پتلی جس طرح پاس تا نہیں ہے تو فیتوچینی بلکل اس طرح اپنے کاٹنا ہے سب سے پہلا کام تو ہم نے اس کو یہ کاٹنا ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا میتھڑی بتا دوں بیسیکلی ایک میں آہ سوری چارٹ مسالہ نہیں چکن تکہ مسالہ ہے چکن تکہ مسالہ یہ بزار میں عام ملتا ہے اچھا ایک اور کام کرنے والے اب انشاءاللہ نیکس ویک سے ہم کچھ دن اپنے صرف اور صرف مسالوں کو دیں گے ہمیں خاتون نے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی مخصوص مسالہ تھا پتہ نہیں آہ کس چیز کا تھا میں نے کافی شو میں منایاں لیکن ہم کریں گے کہ آگے جا کے ہم اپنے دو تین شو ڈیڈیکیٹ کریں گے جس میں ہم ایچ شو میں تقریباً چھے سے سات مسالے سارے بیسیک ریسی بی مکسس کے بات کر رہا ہوں جس میں چکن تکہ مسالہ ہو گیا ابھی رمضان آرہا ہے پکورا مسالہ ہو گیا چاٹ مسالہ ہو گیا دھئی بڑا مسالہ ہو گیا اس کے علاوہ کڑائی مسالہ بریانی کورما یا آپ کے ذہن میں کوئی سی آتی ہو ریسی بی آہ یہ اچاری اچار گوش مسالہ جتنی بھی مشہور مسالے ہیں شامی کباب کا مسالہ ہے یہ سارے کے سارے انشاءاللہ اپنے پورا پورا شو اس دن کوکنگ کوئی ہی ہوگی اس دن آپ کو صرف اور صرف ریسی بی مکسس بنانے سکھائیں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے آسانی سے اس کو بنا سکیں اور استعمال کر سکیں کافی ڈیٹیل سے بتائیں گے یہ جب تک میں اس کی روٹی کاٹ رہا ہوں اس سے پہلے میں یہاں پہ چکن لے لوں گا اور چکن آدھا کلو ہے اس میں ہم نے چکن ٹکا مسالہ جو بازار میں آسانی سے ہر جگہ دستیاب ہوتا ہے یہ ہم نے صرف اس میں مکس کرنا ہے اور بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو یہ مرینیٹی ہوگا پھر آپ کو تھریڈ چکن بنانا سکھائیں گے کہنے جائے گا تھریڈ چکن اجزا بول لیس چکن فنگر کٹ آدھا کلو رول پٹی شرڈڈ بیس ادد چکن ٹکا مسالہ تین کھانے کی چمچے میدہ آدھا کپ انڈے تین ادد تیل تلنے کے لئے آج ہم بنا رہے ہیں بینگ بینگ چکن یا اس کو آپ ڈینیمٹ چکن کہہ سکتے ہیں بڑی مشہور ویسے بینگ بینگ چکن کے نام سے ریسیوی ملتی ہے نیٹ پہ اب مجھے یہ نہیں پتا ہے اس کا اوریجن کہاں سے جو جہاں سے مشہور ہوئی ہے وہ مجھے پتا ہے جو ریسٹرانٹ تھا چینیز اور اس کا سمپل کام چکن نے یہاں پہ فرائی کر کے رکھ لیا بول لس کیوب میں کٹا ہوا اس میں نے میدہ شامل کیا ہے کپ اور تقریباً ایک چاہ کے چمچ کالی میرچ ایک چاہ کے چمچ نمک ایک چاہ کے چمچ بیکنگ سوڈا اس کو مکس کے تھوڑا سا پانی شامل کیا اس کے پر ڈی فرائی کر کے اس کو نکال دیا اس کا سوس جو ہے بیم لینگ سوس وہ فریج میں جس میں ایک کپ میونیس چھے کھانے کے چمچ سرکا چھے کھانے کے چمچ شہد چھے کھانے کے چمچ جس میں سراجہ سوس ایک چاہ کے چمچ چاپ کی اور لیسن ہم نے فریج میں اس سے رکھا ہے تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں مکس ہونے سے واپس تک ہو جائے گا پھر نکالیں گے اور یہاں پہ آجاتے ہیں ہم تھریڈ چکن کی طرف اور تھریڈ چکن بڑا سمپل ریسیپی اور یہ گھوڑوں کی ریسیپی اس کو میں نے چینج کیا گھوڑوں کی ریسیپی میں اس میں کوئی زیادہ چیزیں نہیں تھی کالی بش نمک تھا میں اس میں چکن ٹکا مسارہ ڈال دیا ہے فیوریٹ بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ انڈا آگیا اور وہاں پہ رول پٹی کے پٹیاں کٹی ہوئی ہیں وہ جیسی آتی ہیں پھر ہم آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے کوکنگ ٹائم اس کا نہ ہونے کے برابر ہے پانچ منہ پکے گا یہ ریسیپی بھی رمضان ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے بہترین کوشش کریں گے رمضان میں دوبارہ پھر آپ کو بتائیں بنائیں سکھائیں تاکہ ٹیسٹ کے پوڈویو سے بہت مزی کی ہے اور ڈی فرائٹ کھانے آپ کو بتائیں رمضان میں دبا کے چلیں گے تو وہ اس حوالے سے بہترین ہے اور ایک چھوٹا سا اعلان آپ کے لئے کرتے جاتے ہیں اور اعلان یہ ہے کہ کیا آپ مجھ سے فیس ٹو فیس ملنا چاہیں گے تو اس کے لئے آپ ٹکٹ والا پر ٹکٹ جا کے ٹکٹ بک کروائیے ہمارا موسٹ فیمس فیسٹیول پاکستان مسالہ فیملی فیسٹیول انشاءاللہ ہو رہا ہے سترہ اور اٹھارہ مارچ کو کراچی میں یعنی سوری فیبری سترہ اور اٹھارہ فروری کو یعنی اسی مہینے میں ایکسپو سنٹر کراچی میں اور ہفتہ اتوار والا دن ہوگا یہاں پہ آپ کے بہت سارے پرائزز جین سکتے ہیں بہت ساری مختلف قسم کی کامپٹیشن ہوگے فری گفٹ ہیمپرز ہیں اور اس کے علاوہ کوکنگ سیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے جو لائیو کوکنگ سیشن ہوں گے کونسٹ ہے فیملی کے لئے کوئی ایک سپارٹ پہ اگر آپ کوئی بہت ساری چیزوں کی بات کریں فوڈ کوٹ ہے کھانے پینے کی زبردست جگہ تو پوری فیملی کے لئے انٹرٹینمنٹ ہے اور جوائن کیجئے سترہ اور اٹھارہ فروری ہفتہ اور اتوار والے دن انشاءاللہ ایکسپو سنٹر کراچی پہ آپ سے ملاقات ہوگی ٹکٹ والا پہ ابھی سے ٹکٹ بک کروالیجئے تاکہ آپ کو مائیو سینا ہو چالیس یہ میسیج دیکھ طرف ہوگیا اور ہمارے ساتھ کالر ہے میسیج عمر جی علم سے اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی ڈاکٹ صاحب کیسے آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے تو ڈاکٹ صاحب نے بورچی کیسے ہم ٹکٹ آگے ہیں خیریت سے دی اللہ کا شکر ہے ٹکٹ شکر اللہ رب العالمین کا اچھا سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ہم بیٹنگ کرتے ہیں تو بسکٹ ہیں یا کیک ہیں تو اگر ہم بٹر نہ یوز کریں تو یہ جو یونی پاپس ہے یا یہ جو شورٹی اس کو کہتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے یہ ہمیں بنانا آپ دکھائیں ابھی ابھی آپ کو بتا رہا اور اس کے علاوہ کچھ اس کے علاوہ بریانی کا پوچھا تھا آپ سے تو وہ میرے خل سے کچھ مس ہو گیا ہے بریانی کے ایک کلو بریانی میں کتنے چاول سوری سوری ابھی ابھی آپ کو بتا رہا ابھی میرے قلب میں پرسو گل کے بیٹھا ہوا تو دو تین پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی مس ہوئا ہے ویچے بہت سارے مس کرتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ تھا ابھی آپ کو بتا رہا ہوں آپ تو بہت چائنگ ہے بہت سینچی ہوتا ہے میں ابھی ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں نوٹ کر لیجئے تینکیو سو مچ بہت شکریہ اچھا چاول ایک کلو بریانی ذہن میں رکھے گا چاول اگر آپ اچھی کالیٹی کی استعمال کر رہے ہیں تو ایک پاؤ چاول پکنے کے بعد تقریباً دھائی سے تین پاؤ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ذہن میں رکھے گا اچھی کالیٹی کے چاول اچھی کالیٹی کے موسکری پاکستان میں کالیٹی کے چاول سب ہی اچھا ہے کوئی میں تو انیس بیس کے فرق کے ساتھ بڑے برینڈ کے ساتھ بھی کام کیا ہے آپ کوئی ایسا چاول ہاں بہت جو لو لیول کے چاول ہیں یعنی اگر چار ساڑھے چار سو روپے کلو باسمتی ہے تو اگر آپ کو دو سو کلو میں کوئی مل رہا ہے تو پھر وہ اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے لیکن اچھی کالیٹی کا چاول لیں گے تو ایک پاؤ چاول تقریباً کوئی دھائی سے تین پاؤ ہو جائے گا یہ ذہن اگر آپ ایک کلو بریانی بنا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پاؤ چاول اور ایک پاؤ ڈیڑھ پاؤ گوشت یہ اپراکسمنٹ کیونکہ یا ڈیڑھ پاؤ گوشت ایک پاؤ چاول یہ تقریباً ملا کے ایک کلو بریانی بن جائے گی اجزہ میں آپ اس کو بتایتا ہوں ڈھائی سو گرام چکن ڈھائی سو گرام بلکہ سالی تین سو گرام چکن یعنی ڈیڑھ پاؤ ڈھائی سو گرام چکن چاول اس میں سیلا ہوئے باسمتی اپیو پیاز اس میں ایک ادت درمینے سائز کی ادھرک لیسن ایک ایک چاہ کے چمچ ڈھائی اس میں ایک کپ ایک پاؤ نہیں آدھے کپ سے بھی آدھا پاؤ سے بھی تھوڑا سا کم اور ٹیمارٹر ایک دو ادت بس یہ اس کی گریوی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے سمپلی آدھا کپ سے بھی تھوڑا سا کم تیل میں پہلے پیاز فرائے کر لینا ہے ایک ادت درمینے سائز کا ایک ایک چاہ کے چمچ ادھرک لیسن فرائے کرنا ہے پھر اس میں چکن شامل کر دیں اس کی تھوڑی بنائی کریں ایک دو ٹیمارٹر شامل کر کے چھلکہ اتار لیں کوشش کریں اس کو چاپ کر کے یا پیسٹ بنا کے اس کو شامل کریں تاکہ چھلکہ مو میں آیا اس کی تھوڑی بنائی کریں اس کے بعد اس میں لال مرشی پاورڈر ایک چاہ ایک کھانے کا چمچ ایک آدھا چاہ کا چمچ ہلدی زیرہ دھنیا ہے کہ کھانے کا چمچ اور گرم مسالہ پاورڈر دو کھانے کا چمچ آخر میں اپنے اس کی گریوی کے اوپر ڈالنا ہے اور آدھا پاؤ اس میں یا ایک کپ اس میں دھائی بس اس کو فرائے کر لیا چاول آپ نے ایک پاؤ بوائل کیے اور آپ نے اس کو اوپر ڈال دیئے تو امدازہ یہ ہے کہ چکن چاول اور یہ گریوی میں پیاز اور یہ ٹیمارٹر اور دھائی کی وجہ سے یہ تقریباً لگ بگ ایک کلو کے قریب بن جائے گی انشاءاللہ ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں ہماری تھریٹ چکن کی ریسیپی کی طرف اور تھریٹ چکن کیلئے ہونا یہ ہے کہ میں کلد نلتوں پلیٹر بھی بلکہ وہ کٹنگ بورڈ عبداللہ بھائی ہے وہ مل جائے گا تو بہتری مل جائے گا بڑا سمپل طریقہ یہ دیکھیں یہ پٹی ابھی ہم نے رول پٹی کاٹی یہ اس طرح کی سٹرپ بنا لی یہ میں نے سیدھی کیوں رکھی ہیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ کٹنگ بورڈ آ گیا اور دو طریقے یا تو اس میں آپ پورا انڈا اور مہدہ شامل کر دیں یا طریقہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے پٹی لی یہ ایک ہم چکن کی پیس کے لیے اتنی پٹی لے رہے اور اس کے بعد آپ نے سمپلی اس میں تھوڑا سا ہم انڈا ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ انڈا لیا اور یہ چکن کا پیس رکھا اس کو تھوڑا سا پھیلا دیا چکن ایک کے بجے آپ دو پیسز بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر انڈا ڈالا اور تھوڑا سا مہدہ بس اس کے بعد آپ نے سمپلی چکن کی پیس کو لے کر یہ دیکھیں یہ تھریڈ چکن ہے بس اس کو آپ رول کرتے جائیں تھوڑا سا انڈا اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا درچے پکنے میں آسانی ہو جائے اور آپ نے سمپل اپیس لے کر اور بہت تیز آنچ پہ نہیں پکانا درمیانی آنچ پہ رکھنا ہے ذہن میں رکھے گا اور اب یہ جب نکل کے آئے آپ کو دکھاتے ہیں بہت خوبصورت پریزنٹیشن کے پونٹ بھی سے بہت اچھا ہے جائے کہ بہت بہترین اور خاص طور پس طرح میں آپ کو بتایا یہ گوروں کی ریسی بھی تھی میں نے اس میں اپنی چٹائل دال دیا چکن تکہ مسالہ ڈال دیا اس کو اپنے سٹائل سے سیٹ کر لیا تھریڈ چکن یہ ہے آپ کو دکھاتے ہیں جب یہ چکن پکے نکلے گا یہ تھریڈ کہاں سے لگ رہا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کو شروع میں جب ایٹ کریں کوشش کریں زیادہ پولٹ والٹ نہ دیں تھوڑا سا سیٹ ہونے دیں پکے نکلے گا تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ پٹیاں لیں تھوڑی سی اور اس کے اوپر ہم نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا انڈا پوری پٹی پہ دیں تاکہ چپکنے میں اس کو آسانی ہو ساتھ میں تھوڑا سا میدر ڈالا اور اس کے بعد ایک یا دو پیسیز لے آپ نے سمپل یہاں پہ رکھے اور یہ یہ دے بس اتنا سا بات ہے اس کے بعد یہ آگیا اور آنچ کام رکھنی ہے دیمی ذہن میں رکھنی ہے اور دوسرا جب بھی کوئی چیز ڈی فرائے کریں گے ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے بھی ہلڈی آئل کیوں نہ ہو جائے ایکسس آف آئل اور ایکسس آف اینی تنگ ایس بیرد اور یہ آپ کو عام طور پر مرغن کھانے کھاتے ہیں لوگ اور وہ کہتے ہیں کہ تحضابیت ہو رہی ہے یہ بھی آپ سے بھی بچ جائیں گے اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کیک پلیٹ لی اس کے اوپر یہ کچین ابزوربن پیپر یا کچین ٹاول جس کو ہم کہتے ہیں وہ لگایا اور اس کے بعد آپ کی انشاءاللہ لائف بہترین ہو جائے گی ہوئی کھانے کھا بھی رہے تو آپ کو اس کے نقصانات کم سے کم ملیں گے یہ دیکھیں باس اس کی آنچ میں دھیمی رکھنی اگین زین میں رکھے گا تیز آنچ میں اس کو نہیں پکانا اور ایک چمٹا یہاں پہ سالو ابدللہ بھائی چمٹا بھی ڈھونڈ دیجے گا یہ دیکھیں بس یہ تیار ہو گیا اس کو فورا نکال کے آپ نے یہ کچین ابزوربن پیپر پر رکھنا ہے تاکہ یہ سوک جائے یہ بیلکل بیترین ہو گیا آنچ میں نے آپ کو بتایا تھوڑی دھیمی درمیانی آنچ پر رکھنا ہے اور کچین ابزوربن پیپر پر بہت کرسپی کرنچی ہے چکن کا پیس اس کے اندر ہے اور اوپر سے بہترین یہ بھی انشاءاللہ رمضان میں کوشش کریں گے اس کی کچھ اور بھی ویرینٹ آپ کی میرے ذہن میں آ رہے ہیں آپ کو اور بھی ویرائیٹی اس کی بنانا سکھائیں گے سمپل ایک ایک کر کے پیس کو فرائے کرتے جائے یہ کچھ تھوڑا درہ نام نہیں لے سکتے ایک اور جانور ہے سمندر کا وہ تھوڑا سا لگ رہا ہے بٹ اینیویز بریک بھی لے سکتے ہیں اچھا کیا بریک پہ جا رہے ہیں پٹی تھوڑی سی زیادہ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کو تھوڑا سی اس طرح پہلا کے تھوڑا سی ایک ٹیبل سپون اس میں انڈا ڈالا ساتھ میں آپ نے اس کے اوپر میدہ اور پھر ایک دو پیسیز چکن کے جس میں چکن تکا مسارہ لگا ہوتا یہ رکھا اور اس کو آپ نے رول کرنا شروع کیا اور بس اس کے بعد جیسی رول ہوا اور آرام سے اٹھا کے اس کو آئل میں دال دیا فور ڈی فرائن بریک پہ جا رہے ہیں اچھا جی واپس آگے اور یہاں ہمارا ثریٹ چکن بن رہا ہے بڑی سمپل ریسیپی چکن تکا مسارہ لیے اس کو ہم نے چکن میں جو پیس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر لگایا ابھی ہم نے تھوڑا چیکیا مجھے آئیڈیا بھی صحیح کہہ رہا تھا ہمارا ڈریکٹر صاحب بھی بات ہو رہی تھی اس کی مرینیشن ٹائم تھوڑا بڑا ہے یعنی اس کو مسارہ جب تک اندر اس میں اچھی طریقے سے جائے گا نہیں تو اس کا آپ کو مزا نہیں آئے گا یعنی ایک ڈیڑھ گھنٹہ کم سے کم چکن دکا مسارہ لگا ہے اس کے بعد یہ جو پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ رول پٹی ہے جس میں ہم نے تھوڑا سا میدہ اور انڈا لگا کے اس کو تاکہ چکن کے ساتھ یہ پٹی چپک جائے اس کے بعد سیمپلی یہ دیکھیں اور آئل کا درجہ آجتہ ہونا چاہیے ابھی دیکھیں آئل گرم ہے تو میں نے چولا کر دیا بند یہ آگئے کوکنگ ٹائم اس کا پانچ سے چھ مینٹ ہے بس یہ سارا فرائے ہوتے جائے گا اور جو کی کوئی بھی آئٹم ڈی فرائے کر رہے ہیں کچھن ابزوربن پیپر پر نکالیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا انڈ ریزلٹ ہے کرسپی کرنچی اور دکھنے میں بہت ڈیفرنٹ مزے کا اور اندر گوش اس میں بلکل نرم ہے اور اوپر سے جو کوٹنگ جو رول پٹی ہے وہ کرسپی کرنچی ہو گئی ہے دکھنے میں بہت ڈیفرنٹ ہے اور انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان میں کوشش کریں گے کہ اس کے آپ کو کچھ ویریانڈ بھی بتائیں نے نے اور ویرییشن بھی ہوگی اور زائے کی کے حوالے سے بڑی بہترین ہے ہاں کچھن ایبزوربنٹ پیپر یا کچھن ٹاول میں اس کو ضرور نکالیں اس کو ضرور نکالیں دھا کہ زافی تھی لکن جائے ہمارا اور ساتھ میں جو ڈائنمائٹ چکن ہے وہ بھی چیزیں ساری تیار ہیں اس کو اس کو اسمبل کر کے سرف کرنا ہے لیکن یہ آ پہ جائے تو اس کو پکاتے رہیں دوسرا کل جو ہمارا دن ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے ڈیابیٹیز کے حوالے سے ریسیپی سے زیادہ پہلے اس کی منیجمنٹ پر بات کریں گے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے جن خاندانوں میں سب سے جو بڑی ذمیداری میرے ساب سے آتی ہے وہ جن کی فیملی ہیسٹری ہے جن کے خاندان میں کسی کو ہے یعنی یہ ڈیابیٹیز ان کو اپنے بچوں کو اس بیماری سے کیسے دور رکھیں یہ سب سے اہم ہے کیونکہ یہ نسل در نسل شفٹ ہو رہی ہے اور وہ نسل والے جو دوسری اگلی نسل آلی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بیماری کو روکنا کیسے بہت سارے لوگ تو اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتے کہ یہ نسل در نسل شفٹ ہو بھی سکتی ہے تو یہ چیز بھی کلیر کرنی ہے کیونکہ ہمارا سب سے بنا مسئلہ ہے کہ بجائے ڈیابیٹیز کم ہونے کے اس تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر ماں باپ میں ہے یا بہن بھائی میں یا خالہ خالو یا چچا یا اس رشداروں میں ہے تو وہ آپ کے سسٹم میں آنے میں اس کو دیر نہیں لگی گی اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ ساری کے ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ایک کر کے میں ان کو ٹرن کرتا جاتا ہوں کوپنگ ٹائم میں آپ کو بتایا ہے پانچ چھے منٹ سے اوپر نہیں ہے لیکن آنچ تھوڑی سے زرہ کنٹرول میں رکھے گا تیز آنچ میں نہیں پکایا گیا تو اوپر یہ جو پاپڑی ہے یہ جو رول پٹی ہے یہ اوپر سے ایک دم کلر آ جائے گا چکن اندر تھوڑا سا کچھا رہ جانے کا خطش ہے اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے اچھا اس میں ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں اس کی اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈ اگر چاٹ مسالہ ڈال دیں گے دو پر آپ کے ساتھ کسی اور چیز ساتھ سف کرنے کی ضرورت نہیں ادروریس کیچپ ہو چلی گالک سوس ہو ہری چٹنی ہو دھائی والی ہو نو ایشو اٹال یہ کر کے کلر دیکھتے جائیے گا بس جیسی آپ کو کلر مناسب لگے ہیٹ اس کی البتہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تیز آنچ پر نا پکائیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کر کے ٹرن کرتے جائیں گے اور کچھ اور بنیں بھائیوں کی نہیں یہ ہم نے آدھے کلو چکن یوز کیا تھا تو میرے پورے زندہ باد تو ایک نہیں وہ اس کے ساتھ نو چلے یہ ٹوٹل ہا گیا ہمارے پاس اگر میں رکھے گا کہ جیسی ہی آپ کو ہیٹ ابھی میں نے آئیڈیا ہو رہا کہ آنچ تھوڑی تیز تھی یہ دیکھیں کہ آئیڈ میں ڈالنے سا ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا باس اس کے بعد آپ نے آنچ آہستہ بند کر دی ہے میں نے اور ایک ایک رکے پیسیز ڈالیں گے اور یہ آنچ کا ہمارا تھریٹ چکن ہو گیا کمپلیٹ بڑی ڈیفرنٹ ریسیپی اور زائے کے گاوالے سے میں نے آپ کو بتایا اس کو ہم نے تھوڑا کو زیادہ ہی بلکہ پاکستانی سٹائل کر دیا یعنی اس میں ٹکن ٹکا مسالہ بھی ڈالا ہے اور ابھی چارٹ مسالہ بھی ڈال کے اوپر سے اس کو کریں گے سرف یہ پیسیز آگئے ہمارے تیار ریسیپیز کے حوالے سے کوئی سی ریکویسٹ ہو اچھا کل فریڈے والی دن انشاءاللہ بڑی مزی کی بریانی جو میں نے کافی عرصے سے سوچ رہتا ہے بنانے کا وہ سوفیانی بریانی اور اس کے بارے میں نے پڑا بھی تھا سونا بھی تھا کافی ہے بہت ڈیفرنٹ عام بریانی جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس سے کہیں جیدہ مختلف ہے اور وہ ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے تو کس طرح کے اور ایک بادامی چکن کی ریکویسٹ تھی وہ بھی انشاءاللہ جمعہ والی دن بن اور کل کا ہمارا دن ڈیڈیٹیٹیٹ ہے ہمارے ڈیابیٹیز یا شگر کے جو پیشنٹ ہیں ان کے حوالے سے کہ کیسی اس کی روک تھام کی جائے اگر آپ اس بیماری سے متاثر ہیں تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے اپنی سہت کیسے بہتر بنائی جائے کیا کچھ اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم سے فرسیف ڈاکٹر بینا چھوڑیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں چھوڑے ہمارا ساتھ کولر ہیں تشکر پیشنٹ ریانی کو ہیں اس مرمی ب ہوٹی ہیںٹ میں مرمی بہت بہتatz ریانی کیا توک جو پیشنٹ ریانی کی طریقu روم تک میرے کی چاہیے کو تھا مازمت راہ کتا ہے خلے خلے چاول میں آتے ہیں توٹ جاتے ہیں بہت زیادہ گل جاتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں یا کسی ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں تو انہوں میں بہت خلے خلے چاول ہوتے ہیں پھر جانے میں سے بہت خلے چوٹ ساتے ہیں کہ ہی طرح رکھ نہیں آتی ہیں کہ وہ چاول ہوتی ہیں آپ ہمارا پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ جمعے والے دن ہم بریانی بنا رہے ہیں پوری تفصیل سے ہم تو ہمیشہ جب ہی بریانی بناتا ہوں میں ہی کہتا ہوں کہ چاول کا پکنا صحیح ہے تو وہ کس طرح سے پکنے چاہیے وہ آپ کو کمپلیٹ تفصیل دیں گے انشاءاللہ خراب نہیں ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے تینکیو سو مجھ بہت شکریہ اچھا یہ بڑی کومن پرابلم ہے چاولوں کے جو تناسب ہے کہ کتنا پانی رکھنا چاہیے کتنا اس کو پکنا چاہیے یہ تھوڑا سے تیکنیکل کام ہے عام طور پر بہت سارے گھروں میں میں نے بریانی کھائی ہے پلاو کھائے اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے یا ہمیشہ میں آپ اس کی بات بھی کرتے رہتا ہوں تو اس کو کیسے کٹرول کرنا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے یہاں پہ جاتے ہیں واپس اور یہ چکن کو تھوڑا تھوڑا پلٹتے جاتے ہیں اور بس اس کا کام اتنا ہی ہے اور آنچ ذہن میں رکھے گا کنٹرول کرتے رہے آہستہ تیز آہستہ تیز بند یہ اس و جیسے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا جو درجہ آرہا رہا ہے یہ ساری اس کی کوکنگ پر ڈیپینٹ کر رہا ہے اس کا کلر رہنی سا گولڈن آنا چاہیے جس طرح آپ کو نظر آرہا ہے اور یہ اس طرح ممکن ہوا کہ ہم نے اس کو اس کے ٹیپریچر کو ریگولیٹ کرتے رہے آہستہ کام بند تیز یہ اس کا کلر بھی کنٹرول میں رہے گا پراپر طریقے سے پکے گا بھی اور ابھی انشاءاللہ بریک پہ جائیں گے جو واپس آہیں گے میں چارٹ مسالہ منگواؤں گا اور پھر اس کے ساتھ اس کو سرف کریں گے اور ہماری جتنسی ایسی بھی ہے ڈائنمائٹ چکن وہ بلکل ریڈی ہے وہ خالی اس کو اسمبل کرنا ہے اس کو فرائے کرتے جائیں گے اور ایک چھوٹی سے ریکیب بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آہیں ہی سٹارٹ کریں گے گا we'll be right back ڈائنمائٹ چکن اجسا چکن بون لیس کیوبز آدھا کلو میدہ ڈیڑھ کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ سوڈا ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ تیل تلنے کے لیے آئیس برگ لیٹس ایک ادت چھوٹا سوس کے لیے میونیز ایک کپ سرکہ چھے کھانی کی چمچے سرائشہ سوس چھے کھانی کی چمچے لیسن چاپٹ ایک چاہ کا چمچہ ترکیب ایک بول میں سوس کے تمام اجسا کو اچھی طرح مکس کر کے ایک طرف رکھیں ایک الگ بول میں چکن میدہ نمک کالی میرچ اور ایک کپ پانی ڈال کر ایک طرف رکھ دیں پھر ایک پین میں تیل گرم کریں تیل گرم ہو جائے تو درمیانی آج پر پہلے چکن ڈال کر پانچ منٹ فرائے کر کے نکال لیں اسی طرح پوری چکن کو فرائے کریں اب چکن اور سوس کو اچھی طرح مکس کریں پھر ایک پلیٹر میں شریڈڈ سلاعت کے پتے رکھیں اس پر چکن رکھ کر سیوف کر دیں تھریڈ چکن اجسا بول لیس چکن فنگر کٹ آدھا کلو رول پٹی شریڈڈ 20 ادد چکن تکہ مسالہ 3 کھانے کی چمچے میدہ آدھا کپ انڈے 3 ادد تیل تلنے کے لیے ترکیب ایک بول میں چکن اور تکہ مسالہ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں دوسرے بول میں رول پٹی میدہ اور انڈے ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اب شریڈڈ ڈول پٹی کو لمبائی میں سیدھا کر کے چکن پیس رکھیں اور رول کر لیں یہی عمل تمام پٹیوں کے ساتھ دھو رائیں ایک پین میں تیل گرم کر کے درمیانی آج پر چکن رول کو 6 سے 8 منٹ فرائے کر کے گرم گرم سرف کر دیں اچھا جی آپس آگئے اور یہ ہمارا تھریڈ چکن تیار ہو گیا تھریڈ چکن پر ہم نے تھوڑا سے چارٹ مسالہ منگوالیا تھا اگر لیکن پھر بھی اگر آپ چاہیں تو اس میں چھٹی کے ساتھ رائتے کے ساتھ یا کیچپ اور چلی گالک ساوس کے ساتھ یہ چارٹ مسالہ اس کے پڑھا دیا ہمارا ڈائنمائٹ چکن اب تیار ہے اس کا طریقہ کار اس کو سرف کرنے کا وہ یہی ہے جس طرح ہم نے اس کو رکھا وایا باقی آپ نے اس آپ سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اچھا بھی لگے گمیاں اب آپ دکھاتا ہوں ہم نے گلاس لیے بیسکلی اس میں تھوڑا سا آئیس بگ لیٹس اور یہ تھوڑا تھوڑا سا آئیس بگ لیٹس بیس میں رکھ دیا اور یہ آپ نے آئیس بگ لیٹس ڈال کے اسی ٹائم جب سرف کریں تو پھر آپ کوشش کریں کہ یہ سرف کر دیا جائے اذا رویز یہ آئیس بگ لیٹس جو ہے نرم پڑ جائے گا اس کے بعد یہ ہمارا چکن آ گیا اور یہ آ گیا ہمارا سوس جو بینگ بینگ سوس ہے یہ پورا کا پورا ہمارے چکن میں آ گیا سارا سوس اور اس کے بعد سمپلی ہم نے اس کو کرنا ہے مکس سمپلی اس کو کوٹ کیا پورے چکن کو کوشش کریں کہ ہر طرف سے مکمل طور پر کوٹ کر لے کوئی بھی پیس ایسا نہ رہے جس میں اس سوس کو کوٹ نہ کیا اور یہ اسی ٹائم سوس ہیڑا لیے گئے جب آپ اس کو سرف کرنے لگے کوشش کریں کہ اس سے پہلے نہ ہو تو بہتر اور سمپل یہ دیکھیں چکن کو گرم بھی نہیں کرنا آپ نے آپ نے سمپلی اس میں یہ سارا سوس پرے لگایا اور اس کے بعد ایک چمچ لے کے ہم یہ چکن کے پیسز اس کے اوپر رکھتے جائیں گے بس اور یہ ہمارا ڈائنیمائٹ چکن ہو گیا تیار اس کا جو مین سارا میں نے آپ کو بتایا سوس میں ساری اس کا ذائقہ ہے سوس میں ساری اس کی گئے میں باقی چکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے سمپلی اس کو فرائے کیا تھا اسی چکن کو اسی طریقے سے آپ چکن کی جگہ پران بھی پکا سف کر سکتے ہیں اوریجنل ریسیپی ہے جھیں گے کے ساتھ ہی سو ہی کہ کر کے اس میں پہلے چکن کے پیسز پر اوپر سے تھوڑا سام سوس ڈال دیں گے اور یہ ہمارا ڈائنیمائٹ چکن ہو گیا ریڈی چینیز بہت ساری ریسیپیز یہ ابھی آپ کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ ہی کون سا چینیز ہے میونیز اور یہ سارے ٹائپ کی اب بہت کوکنگ چینج ہو گئی اور یہ اس کو آپ سمجھنے کی چینیز فاس فوڈ یا چینیز وہ والا جو انہوں نے عام لوگوں کے لیے چینیز کھانا ویسے بہت ہیل دی ہے یہ لوگ بڑا ہیل دی کھانا کھاتے ہیں ٹیس کے پونٹ ویو سے بھی اچھا ہوتا ہے لیکن سہت کیا والے سے بہت زیادہ بیتری لیکن وہ جو چینیز کھانا ہے وہ آپ کو عام ریسیٹرانٹس میں نہیں ملتا وہ آپ کو ٹیپیکل چینیز ریسیٹرانٹس میں ملے گا جو بہت یعنی چینہ میں ہو وہاں پہ آپ کو اس طرح کے ہل دی کھانے ملیں گے یا پھر مختلف ریسیٹرانٹس میں لوگ بناتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن بہت سارے ملکوں میں جن کے کھانے ہیں بلکل انہی کے حساب سے جہاں پہ ہل دی لوگ کھانا پسند کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے انہوں نے اس کا سیٹ کیا ہے اور جہاں پہ اس طرح کے کھانے ہیں لیکن سارے کھانے ان کے انہیلڈی نہیں ہیں موسٹلی کھانے ان کے ہیلڈی ہیں یہ لے چھ بس ایک اور دائے گیا اور یہ ہمارے تقریباً جو چکن میں نے لیا تھا اس سے چار بڑے پورشن بنے اور بڑا فیلنگ گئی ہے یہ مطلب ایسے پیسیز نہیں ہیں کہ اب جو شامل کریں یہ ایک بال کھائے گا لگ پتا دائے گا کیونکہ اس میں ڈی فریڈ بھی کھانا ہے اور ساتھ میں اس میں میونیج بھی ہے سو دونوں ملکے کافی اس کو ہیوی کر رہے ہیں بس اب ایک ایک پیس اور رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر یہ لیچ یہ سوس آ گیا تھوڑا تھوڑا سوس اوپر سے ڈالتے ہیں اور یہ آج کی ہماری ریسیپی ریڈی ہوگی ٹرائے کیجئے گا اور کوئی اس کے بارے میں سوال ہو تو ضرور ہم سے پوچھے گا انشاءاللہ کافی ڈیٹیلز آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ کل انشاءاللہ ڈیابیٹیز یعنی شگر کے حوالے سے ہم اس پر پروگرام کریں گے کوشش کریں گے کہ کھانا پکانے سے زیادہ اس کی باتچیت ہو جائے کہ بیماری ہوتی کیسے اور اس سے بچاؤں کیسے ممکن ہے خاص طور پر اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو اگر آپ کی فیملی ہیسٹری ہے تو اس حوالے سے اس کو کیسے بچایا جائے کیسے اس کو بہتر کیا جائے پروگرام کا ٹائم وہاں ختم آپ سے لیتے جاتے انشاءاللہ آپ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی